ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا اپنے گلتیوں سے اب یوم سیاہ منانیوں کہہ رہے ہیں نو مئی کو جو ہوا ہے باقیہ پاکستان مشرقی پاکستان الگ ہوا تھا وہ یوم سیاہ نہیں تھا اسے کیوں نہیں بناتے ہیں یوم سیاہ سکول کے جو چار سو بچے مر گئے تھے وہ یوم سیاہ نہیں تھا ہمارے تو یوم سیاہ کئی گزرے ہیں گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں بھٹو ساپ کو فانسی ہوئی یوم سیاہ تھا بین ازیر کو قتل کر بیا وہ یوم سیاہ تھا پس پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے وہ سمجھے کہ ہم چھوٹے ملک پر رہ رہے ہیں جب تک ہم چھوٹا ملک پاکستان کو نہیں سمجھیں گے ہم تلقی نہیں کر سکتے ہندوستان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہندوستان کے یو پی کا جو صوبہ ہے اس کے آبادی پاکستان کے برابر ہے ایک صوبے کی وہ سیکلوں جو نیورسٹیاں ہیں پاکستان میں وہ اکیس ہیں جس میں ایک کھلی رہتی ہے وہ بھی نام کی وجہ سے اللہ میں اقبال اپن یہ سب مجھے لگ رہا ہے بند ہو جائے گا سی پیک وغیرہ کیوں سر کیوں لگ رہا ہے غلاموں سے کوئی کام بھی کرایا جا سکتا ہے یہ حکم صحیح مگر سر ہم تو آزاد ملک ہیں بیٹا تم ہوگی میں تو نہیں ہوں ٹھر دیں گے بلکہ میں نے بھی پڑھا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوم کبھی ایک نہیں ہوتی ہم نے سننے کہ انیس سو پینسٹ میں ہوئی تھی ایک بار ایک تو آپ کو کچھ یاد ہے اس جنگ کے حوال کہ کیا جذبہ تھا ڈرے ہو گئی تھی ڈرے ہو گئی تھی ڈرے ہو گئی تھی یہ حملہ ہو رہا ہے ڈائرے بچنا ہے سب کو پاچ کم تھی تو سبھی فوجی بن گئے تھے اب فوج زیادہ ہے آج بھی یہ سبھی فوجی بننا چاہ رہے ہیں تاکہ سکون سے رہے سر ہمارا جو بجٹ بنتا ہے اس میں تعلیم اور صحت کے لیے جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں آپ کے حال میں یہ انف ہے نہیں میٹھا یہ گالی ہے اس کو مو سے بھی نہیں نکال سکتے ہیں اتنی بوری گالی ہے یہ بجٹ کرو ہے سیاد کا اور تعلیم کا اچھا سر ہم اس وقت میں سب سے سلو ترقی کر رہے ہیں جبکہ آبادی سب سے زیادہ تیزی سے بڑھا رہے ہیں تو آبادی بڑھنا آپ کے خیال میں الارمنگ ہے جب ملازمت نہیں مل رہی ہے کام پہ نہیں جاتے گھر پہ رہ رہ رہے تو کیا کریں گے کچھ تو کریں کیا کر سکتے ایک ہی انٹرٹینمنٹ رہ گیا ہے جس سے پیسے خشنی ہوتے ہیں شکل